ہم سٹڈی کر رہے ہیں انٹرنیشن ریلیشنز اور پیپر ٹو کی اوٹلینز کو ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے پوسٹ کولڈ وار کو اس سے بھی اب اس لی ویڈیو میں ہم نے سرد جنگ کو دیکھا تھا کولڈ وار کو اور اب ہم دسکس کریں گے سرد جنگ کے بعد کے دور کو اور اس میں ہم تاپک گوبر کرنے کی کوشش کریں گے کی اصلاحی زیترہ اندر پیروڈ شکت گے پیروڈ شکتی دیگ سبی ڈیوی ڈیوی بار سلام جنگ کی ڈیوہ عام Centaedu ی بی پیروڈ ڈیوی وارڈ ڈیوی تیرہ چانچنگ کی تختیب ڈیوی شکتی دیگ گوی شکتی دیگر کو اکتشک کل مشکتی دیگر کتا خوشتہ اڈیویٰ دیگر گا سلیچنگ کی ڈیویزیم سیرائرزم گلوبیلزیشن ان ٹانزیشن سامل یونی پلارٹی تو ملٹی پولر وارڈ سادر جنگ کے بعد کا دور تھا نینٹی نینی وان کے بعد تھا عالمی سیاست میں ایک بڑے اہم مور کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس میں سویتی جنین کے خاتمیں اور چار دہائیوں سے زائد اثر تک بین اقوامی تعلقات کے اوپر جو حاوی دو کتبی عالمی نظام تھا وہ ختم ہو گیا اور اس دور میں تاریخ کے خاتمیں تحزیبوں کی تصادم دیشت گردی گلوبیلزیشن کی طرف جو ہے مندقلی ہوئی جیسے نئے نظریات عالمی چیلنجز جو ہے تھے وہ ابر کر سامنے آئے تو جس میں جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جدید بین اقوامی تعلقات کو تشکیل دینے میں جو اہم تبدیلی ہیں اور پاکستانی کی خارجہ پر اسی کے اوپر جو کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں تو انڈ آف ہسٹی کونسیپٹ اس کے اندر جو فرانس فوکیامہ کا نظریہ تھا تو تاریخ کے خاتمے کا جو تصور ہے وہ ایک سیاسی ماہر فرانس فوکیامہ تھے انہوں نے نینٹین نینٹی وان میں اپنے مضبون میں یہ پیش کیا تھا اپنے سبجیکٹ میں کے اندر جس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب جو ہے نینٹ آف ہسٹی اینڈ دی لاؤسٹ مین لکھی نینٹین نینٹی ٹو کے اندر تو فوکیامہ نے یہ کہا تلسیل سے بیان کیا تھا نینٹین نینٹی ٹو کے اندر انہوں نے جو ہے ان کہا کہ سویت جونین کے خاتمے اور لیبرل جمہوریت اور سرمایہ داری کے فتح کے ساتھ انسانیت نے نظریاتی اعتقاق آخری نکتہ حاصل کر لیا ہے اور ان کے مطابق لیبرل جمہوریت دنیا بھار میں جو ہے وہ غالب یعنی کہ تردی حکومت بن جائے گی then key arguments فوکیامہ claim that major ideological battle of the 20th century between democracy and total aritism liberal democracy was the final form of the government جو اہم دلائل تھے انہوں نے فوکیامہ نے یہ دوا کیا تھا کہ 20 صدی کی بڑی نظریاتی جنگیں جمہوریت اور عمریت کے درمیان ختم ہو چکی ہیں اور لیبرل جمہوریت آخری طرح حکومت بن چکی ہے تو سارد جانگو کے خاتمے کے بعد جمہوریت اور ازاد مارکیج کی فتح عالمی امان اور استقام کو فروغ دے گی اب وہ اس کے اوپر تنقید کی گئی اور اس کی اہمیت کو بھی دیکھیں گے فوکیامہ کے نظریے کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پور امیدی کا شکار کرا دیا گیا تھا چونکہ دنیا کو بدستو جنسلی جنگیں تھی اور اس کے علاوہ مذہبی انتہا پسندی مطلب قطع میں عمریت کا سامنا رہا پاکستان کے لئے سارد جانگ کے بعد دور میں جمہوریت اور بازار پر مبینی نظام کو کیا روج کو انہیں اس کی سیاسی اقتصادی نظام کو متاثر کیا انہیں اس کے اندر کافی اندرنی چیلنجز بھی برکڑا رہے ہیں اس کے یہ کنسپٹ جو ہے وہ سیمیل ہنڈن گنڈن نے دیا تھا جو کہ اس کے برقس تھا وہ تصادم تھا جو نظریہ فوکیامہ نے دیا تھا جو اس کا پور امید نظریہ تھا تو سیاسی جو سائنس زانتے سیمیل ہنڈن گنڈن انہوں نے 1993 میں تہذیبوں کے جو تصادم ہے ان کا ایک نظریہ پیش کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ مستقبل کے تنازات نظریہ جو معیشت پر مبین نہیں ہوں گے بلکہ ثقافتی اور مذہبی اقلاقات پر مبین ہوں گے then major civilizations identified by ہنڈن گنڈن identified major civilizations including western, islamic, confucian, hindu, orthodox and politics that confesses would arise at fault lines between these civilizations ہنڈن گنڈن نے کئی بڑی تہذیبوں کو identify کیا جن میں مغربی, islami, confucian, hindu اور orthodox تہذیبیں شامل کی اور پیش کوئی کی کہ تنازات ان تہذیبوں کے فالٹ لائنس پر پیدا ہوں گے تو انہوں نے خاص اور مغرب الاسلامی دنیا کی درمیان جو ممکنہ تنازہ تھا اس کو ہائیلائٹ کیا اور ایک ایسا نظریہ جو 2001 میں 911 کے منوں کے بعد جہرد توجہ کا مرکز بان گیا تھا پاکستان انٹین گنڈن تھیوری ایسا نظریہ انہوں نے خاص طور پر مغرب اور اسلامی دنیا کی درمیان جو سنازات ہوت کو ہائیلائٹ بھی کیا انٹین گنڈن کے انہوں نے پاکستان کے لئے اہم ہے کیونکہ مطلب تہذیبیں اسلامی ہندو اور مغربی اثرات کے سنگم کے اوپر یہ مواقع ہے اور ان کے خیالات اکثر دیشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قیدار اور 911 کے بعد مغربی تقسی کے ساتھ اس کے طالبات کے اوپر جو بھیس ہیں اس میں حوالے دیے جاتے ہیں دینا ٹیرریزم رائز آف دا گلوبر ٹیرریزم دیشتگردی کا جو حروج تھا ساتھ جنگ کے بعد کے دور میں بین اقوامی دیشتگردی میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوا اور اس کے جنگ جو تھی وہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر آل قائدہ کی جانب سے جو حملے کی گئے تھے اس کے بعد خاص ارپاس تو ان حملوں کے جواں میں امریکہ کے قراب سے جو شروع کی گئی تھی دیشتگردی تو ان کے خلاف جنگ نے افغانستان 2001 میں اور اراک 2003 میں استعمال د меньше گناتہوں کو جنم دیا پاکستان became a front-line state in a war on terror particularly because of its proximity to afghanistan where the taliban regime was overthrown by u.s. lead forces پاکستان faced its own challenges with terrorism especially from groups like the تحریک taliban pakistan TTP and other militant organizations these issues significantly impacted its internal security and foreign relations تو عالمی دیشتگردی کا جو اروج تھا ساد جنگ کے بعد کے دور میں جو بین اقوامی دیشتگردی تھی اس میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اس کے بعد جنوبی ایشیا میں دیشتگردی میں اضافہ ہوا پاکستان دیشتگردی کی قلاب جنگ میں ایک فرنٹ لائن ریاست بن گیا خاصل برغوانستان کی قریب ہونے کے وجہ سے جہاں امریکی قیادت میں افواج نے طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اس کا تختہ اُلٹ دیا تھا پاکستان کو اپنی دیشتگردی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے پاکستان کو دیشتگردی کے چیلنجز کا سامنا کرنا بڑا خاصل پر تحریکی طلبان پاکستان اور دیگر اصلی تنظیموں سے ان مسائلیں اس کی داخلی اسلامتی کو خارجی تعلقات کے اوپر کافی گہرے اثر ڈالے اور پاکستان کے لیے جو اس کی امیت ہے پاکستان کی دیشتگردی خلاف جو جانگ تھی اس میں شامولیت نے عالمی تاغنوں خاصل پر امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کو متاثر کی کیا پاکستان کو کافی خوشی امداد ملتے رہی امریکہ کی طرف سے لیکن اس نے داخلی سیاسی اسلامتی کے چیلنجز بھی پیدا کیا تھے امداد کے ساتھ تو نظر گلوبلیزیشن کے ڈیفینیشن انٹی پیشز گلوبلیزیشن رفرز تو دینکرینڈینٹرکنیکان نیس او دی وارتھو اکان می کلچر پولیٹیکل تکنالوجی طرف سے چینج جو جو اور گلوبلیزیشن ہے اس امراض دنیا کے معاشی سکافتی سیاسی اور تقنیکی طبادلوں کے ذریعے بڑھتے ہوئی بامی رابط ہے اپس کا کنیکشن ہے دنیا کے جو معاشی سکافی سیاسی اور ٹیکنالوجی کا جو چینج ہے اس کے ذریعے دنیا جو ہے اپس میں تعلقات کو بڑھا رہی ہے اور سارد جنگ کے بعد کا جو دور تھا اس میں گلبلیزیشن میں ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونکیشن کو اور ٹریڈ کو تجارت جو تیزی سے بڑھایا اس میں تیزی سے اضافہ ہوا اسے پھر مرٹی نیشنل جو کورپوریشن کی آدمی مالیاتی دارے تھے اور پھر ایک زیادہ مربوط جو ہے ایک آدمی محشت جو ہے وہ ظاہر ہوئی دنیا پوزیٹیو اور نیگٹیو امپیکس پوزیٹیو امپیکس گلبلیزیشن ہے سکتا ہے گروت انویشن کلٹرل ایکسٹینج کی ریٹنگ اپورٹینٹیز کانٹریز تو پارٹسپیٹ اینہ گلبلیزیشن مسبات اور منفی اثرات جو تھے آدمی گلبلیزیشن کے گلبلیزیشن سے معاشی ترقی جددہ ثقافتی تو بازلے کو پرموٹ کیا جسے مالی کو معیشت میں ایسا لینے کے اپورٹینٹیز بھی ملی اور نیگٹیو امپیکس کے اگر ہم بات کریں تو اس کی وجہ سے ایک آئی محلیاتی چیلنجز آئی گلبلیزیشن مطلب تحریفوں کے روچ کو کی بھی بجا بنی پاکستان پر پاکستان گلبلیزیشن جو ہے اس نے تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے معاشی ترقی کے موقع دیئے لیکن اس نے عالمی مالیات ادارے جیسے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو جو ہے جس کی اوپاریں تک جسادی نسار جیسے چیلنجز بھی پیدا کیے اور گلبلیزیشن نے جو ہے وہ پاکستان کے لئے ثقافتی مظہرنامی کو متاثر کیا جسے جدید یا ترویت اقدار کے حفظ کے درمیان بھی جو ہے وہ تنظار پیدا ہوئے سو نیکس تم رسیس کریں گے جونی پولاریٹی نو ورلڈ آرڈر ایمیرڈنس آمد یہی پولاریٹی آفتر دیکھوڑوالی آمیرکا دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر ابرہا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے جونی پولاریٹی کا کیام ہوا تھا یہ نئے عالمی نظام ہم امریکہ کے خوجی اقتصادی و سیاسی ڈومیننس کی خصوصیت رکھتا ہے اب اس نیو ورڈ آرڈر کی ایک ریٹس کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے تو نائے عالمی نظام میں جو اس کے اندر امریکہ نے دنیا بھر میں جمہوریت انسان حقوق اور عزائز مارکیٹس کو پرموٹ گیا اور امریکہ کی جو خوجی مداخلہ تھی جیسا کہ حیراق میں انسان ایک آنو یا دوہزار تین تک تھی اور جمہوریت کو بھروک دینے کے بہانے کے طور پر اس کو پیش کیا گیا تھا پاکستان اس وقت کے دوران پاکستان کی خواجہ پالیسی تھی وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی خاص طور پر دیشتگردی کے خلاف جنگ کے تناظر میں پاکستان آلتو ریلائے ہیویلی اندرنیشنل فورم پاکستان بن اقوامی فورم جیسے اقوام مدیدہ میں امریکی عزائز اور حیراق کے اوپر انحصار کیا لیکن جو ہے اس میں پاکستان کو دیشتگردی اور جو ترضیح مرانی سے اسے مطلق مسائل پر امریکہ کی طرف سکسن کیت کا سامنا کنا پڑا جس سے اس کی بین اقوامی ساکھ بھی متاثر ہوئی ریوائیول آف دا ملٹی پولاریٹی shift from junipolarity to ملٹی پولاریٹی اکیس میں صدی تک جو ملٹی پولاریٹی اس کی طرف جنیاں بڑھنے لگی اور جہاں چین بھارہ جوٹ پی یونین اروز جیسے نائے عالمی تک اروج بھی ہوا سو دیس پاورس چلنجنگ اس دومیننس ان گلوبل افیاد اور ان تاکسوں نے عالمی معاملات میں امریکی دومیننس کو چلنج کرنا شروع کر دیا دن کی گلوبل پلیئر جو ہے اہم عالمی پلیئر ہیں جنہ چانہ ایک بڑے اقتصاد اور خوجی طاقت کے طور پر اوبرا ہے خاص طور پر بالانٹ ان رول انیشیٹیو کے ذریعے جسے پاکستان کی چین پاکستان رازاری جنہ سی پیک بھی ہے اور روس نے جو ہے وہی پیوٹان کی کیادت میں حال میں سردگ کے پر دوبار اپنی جگہ بنائیں خاص طور پر شام اور اکرین جیسے بنانا ساتھ نے ریلیوینس تو پاکستان شیفتی تو ملٹیپولار ویلڈ گو پاکستان مور اپ چانس ان اس فرن پلیسی پاکستان سنگھنڈ اس جو ہے بھی ریٹانہ سی پیک اور سردگو بھی ریلیشنز اس ایس ایس رلیشنز ایس ایس رشیہ اس گلوبال پاکستان 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 کے لیے جو ہے اس کی کیا ایمیتری جو ملٹی پولیریٹی ہے اس نے دنیا کی طرف منطقلی نے پاکستان کو اپنے خاجہ پالیسی میں زیادہ اپشنز دیئے اور پاکستان کے جو نیسی پیکیز رہی ہے چینہ کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا اور اس کے ساتھ امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنے کی کوشش بھی کی تو جیسے جیسے عالمی تاکت کے مراکز تبدیل ہوئے تو پاکستان نے اپنے نظام تھا جیسے پاکستان کے اندر جو سجلی کے انترازتا پاکستان کا حصر پر جنوبی ایسیا میں تو اس کی تحفظ کے لیے اپنے اتحادوں کو بھی تبدیل کیا جس میں خوکیاما کے تاریخ کے خات میں ہندانڈ جو سجلیوں کا باعث بنا تھا جس میں خوکیاما کے تاریخ کے خات میں ہندانڈ جو جن کے تحذیبوں کے تصادم جیسے نظریات جنی کے ان وہ رائز ہوئے تھے اور دیشتگردی اور گلوبلیزیسن جیسے چیلنجز بھی شامل ہیں دنیا نے جو ہے وہ ایک بیجونی پلائریٹی سے ملٹی پلائریٹی دنیا کی طرف جو منطق کے لیے ہے اس کا تجربہ بھی کیا جہاں چین حروض جیسے مالک نے اپنے فائنس کو بڑھانا شروع کیا پاکستان کے لیے سادہ جنگ کے بعد کا جو دور تھا وہ ایک نئی ہم کہہ سکتے ہیں ریالائمنٹ تھی ایک ایک نئی اڈاپٹیشن تھی تو دیشتگردی خلاف جنگ و گلوبلیزیشن عالمی طاقت کے مطارق بھیانات میں جو ہے وہ پاکستان کی خاجہ پالیسی پاکستان کی معیشہ پاکستان کی اسلامتی حکمت عملیوں کو جو متاثر کیا پاکستان کی کو سمجھنا پاکستان بین اقوامی طاقت کے لیے بھی ضرور ہے کیونکہ یہ ملک کے عالمی ساتھوں پر کردار کو مسلسل ملک کے عالمی ساتھوں پر کردار ہے اس کو مسلسل شکل دے رہی ہے ایک نئی شیپ دے رہی ہے انہوں نے توفیس کے ریگارڈن کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کمیٹ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار وچن آر ویڈیو اگر آپ ویڈیو دن لائک شیئر اور سبسکرائب ہوتے ہیں